موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرحلی صدری ویسلی امری وحل العقدت من لسانی افقہ قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا معزن ناظرین اصول فقح سے متعلق ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں ناظرین اکرام اس سے پہلے کے درس میں ہماری گفتگو اہلیت کے بارے میں ہو رہی تھی اور ہم نے یہ عرض کیا کہ کسی انسان کو حکم شرعی کا مکلف اس وقت بنایا جائے گا جب اس کے اندر اہلیت الادا الکاملہ پایا جائے اور اہلیت الادا الکاملہ کسی انسان کے اندر اس وقت پایا جائے گا یا مانا جائے گا جب وہ آقل ہو اور بالغ ہو یعنی یہ دو شرطیں جب انسان کے اندر پائی جانے لگیں گی تو اس انسان کو مکمل طور سے مکلف مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اندر اہلیت الادا الکاملہ ہے لیکن اہلیت الادا الکاملہ کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے انسان اور کئی مراحل سے گزرتا ہے اور اسی لئے ہم نے اہلیت کی تقسیم کی ہے اور اسے کئی مراحل سے گزارا ہے اس کو ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں تاکہ شاید ہماری بات اور زیادہ اچھی طرح سے واضح ہو سکے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اہلیت کی دو قسم ہے اہلیت الوجوب اور اہلیت الوجوب یہ اہلیت الادا سے پہلے ہوتا ہے اور پھر اہلیت الوجوب کی بھی دو قسمیں ہیں ناقصہ اور کاملہ پھر اس کے بعد انسان اہلیت الادا کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے اہلیت الادا کی بھی دو قسمیں ہیں ناقصہ اور کاملہ اہلیت الوجوب کا مطلب ہم نے یہ ذکر کیا کہ جب انسان ایسے مرحلے میں پہنچ جائے کہ اس کے لیے حقوق ثابت ہونے لگیں اور اس کے اوپر حقوق ثابت ہونے لگیں اس کے لیے بھی اس کے اوپر بھی لیکن جب اہلیت العجوب کو ہم نے دو قسموں میں تقسیم کیا اہلیت العجوب الناقصہ اہلیت العجوب الکاملہ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ اہلیت العجوب الناقصہ کا مطلب ہے کہ وہ انسان جس کے لیے تو حقوق ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر حقوق ثابت نہیں ہو سکتے لہذا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اہلیت الوجوب الناقصہ کون سا انسان ہے جس کے لیے حقوق ثابت ہوں گے اس کے اوپر نہیں ثابت ہوں گے اس لیے ہم انسانوں کے جو مراحل ہیں ان مراحل کے اعتبار سے یہ جو اہلیت کی اقسام ہیں اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں ہوتا ہے حمل کی شکل میں عربی میں جنین بولتے ہیں جب انسان جنین کی شکل میں ہوتا ہے تو پیدائش سے پہلے پیٹ میں رہنے کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس اہلیت الوجوب الناقصہ ہے اور اہلیت الوجوب الناقصہ میں انسان کے لیے حقوق ثابت ہوتے ہیں اس کے اوپر حقوق ثابت نہیں ہوتے ہیں جیسے کی جنین کے لیے کسی نے ہبا کر دیا کوئی چیز کی پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کے لیے یہ چیز ہبا کر رہا ہوں اب جب وہ بچہ بشرتے کی وہ بعد میں زندہ پیدا ہو اگر وہ زندہ پیدا نہیں ہوا تو پھر وہ باطل ہو جائے گا یہ قید ضروری ہے کہ بعد میں وہ ثابت اس شرط کے ساتھ ہوگا اس قید کے ساتھ کی بات اینکھ رجہ حیین تو اگر کوئی آدمی اس کے لیے وسیعت کر رہا ہے یا اس کو ہبا کر رہا ہے اسی طرح سے اگر اس کے پیٹ میں رہنے کے دوران میراز کی تقسیم ہو رہی ہے تو بھی اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ کس طرح سے اس کا حصہ محفوظ رکھیں گے تو گویا کہ یہ جو حقوق ہیں اس کے لیے ثابت ہو رہے ہیں اس کو یہ حقوق دیے جا سکتے ہیں لیکن جب تک وہ جنین ہے پیٹ میں ہے تب تک اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی حق ثابت نہیں ہوگا تو جنین ہونے کے مرحلے میں پیدا ہونے سے پہلے انسان اہلیت العجوب انناقصہ کے مرحلے میں ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ معروف حدیث ہے کتاب الجنایات میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ دو عورتوں کا جھگڑا ہوا ایک عورت اس میں سے حمل سے تھی دوسری عورت نے اسے پتھر سے مارا اور اس کا حمل ساکت ہو گیا تو اس کا حمل جب ساکت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ یہ جو بچہ ساکت ہو گیا ہے اس کی دیت ایک غلام یا ایک لونڈی ہے دیت کی شکل میں اس کے بدلے میں دیا جائے گا لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ تو جنین تھا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حق کو ثابت کیا گویا کہ یہ اعتبار کیا کہ وہ بھی ایک جان ہے اس کا بھی ایک حق ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے پر دیت کا حکم صادر فرمایا اور یہ مسئلہ معروف ہے کہ میراز کے مسئلے میں اس کا حصہ جو ہے محفوظ رکھا جائے گا اسی طرح کوئی وسیعت کرنا چاہے حبا کرنا چاہے تو وہ محفوظ رہے گا جب وہ پیدا ہوگا تو وہ اس کو لے گا تو جنین ہونے کے مرحلے میں انسان کے اندر اہلیت العجوب الناقصہ ہے یعنی اس کے لئے صرف حقوق ثابت ہو رہے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حق ثابت نہیں ہوگا اس کے اوپر کسی کا کوئی حق ثابت نہیں ہوگا اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر کے جب تک وہ سنن تمیز کو نہ پہنچ جائے پیدائی سے لے کر سنن تمیز تک پہنچنے والے مرحلے میں وہ اس کے پاس اہلیت العجوب الکاملہ ہوتا ہے اہلیت العجوب الکاملہ کا مطلب ہم نے ذکر کیا کہ ایسی اہلیت جس کی بنیاد پر اس کے لئے بھی حقوق ثابت ہو اس کے اوپر بھی حقوق ثابت ہو تو اگر بچہ پیدا ہوا تو وہاں سے لے کر کے سنن تمیز کو پہنچنے تک وہ کسی بھی چیز کا مالک ہو سکتا ہے اس کو دیا جا سکتا ہے یہ پراپرٹی اس کی ہے یہ فلاں چیز ہم اس کو دے رہے ہیں اس کو وسیعت کیا جا سکتا ہے ہبا کیا جا سکتا ہے کوئی بھی چیز وہ حق اس کے لئے ثابت ہوگا اسی طرح میراس اگر تقسیم ہوگا تو اس کا حصہ لگے گا اس کے اوپر بھی حقوق ثابت ہوتے ہیں اس کے اوپر کیسے حقوق ثابت ہوتے ہیں جیسے مال لیجئے کسی بچے کے پاس کوئی پراپرٹی ہے مثال کے طور پر اگر اس بچے کی افات ہو جاتی ہے اس کے نام سے پراپرٹی ہے تو ظاہر ہے اس میں جو اس کے وارشین ہے اس کی ماں اس کے باپ بھائی بہن جو بھی اس کے وارشین ہیں وہ اس کے حق دار ہوں گے تو گویا کہ اس کے اوپر بھی حقوق ثابت ہو رہے ہیں وہ اس بات کا بھی اہل ہو چکا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر سنن تمیز تک اس کے پاس اہلیت العجوب ہوتا ہے جس کو کی اہلیت العجوب القاملہ کہتے ہیں اس کے بعد جب بچہ سنن تمیز کو پہنچ جاتا ہے سنن تمیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے اس میں بھی بہت کنفیزن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو سنن تمیز سے مراد کیا ہے یعنی سن مطلب عمر وہ کون سی عمر ہے جس کو بچہ پہنچ جائے تو ہم کہیں گے کہ اب یہ سنن تمیز کو پہنچ گیا اس کے لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ سات سال کی عمر ایسی عمر ہے کہ جب سات سال پورا کر لے آٹھویں سال میں جیسے ہی داخل ہوا تو بچے کو کہا جائے گا کہ اب یہ سنن تمیز کو پہنچ گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مرو اولادکم بسلات لسبعین کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کمپلیٹ کر لیں جب سات سال ان کی عمر ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو نماز کا حکم دو گویا کی حکم کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اب وہ سنن تمیز کو پہنچ گئے لہٰذا اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگوں نے سنن تمیز کی تحدید کی ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو سنن تمیز میں مانا جائے گا لیکن بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ سنن تمیز کا تعلق تمیز کرنے سے ہے عمر سے نہیں ہے کیونکہ تمیز یہ ایک صفت ہے اور جب کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ معلق کیا جائے تو جب وہ وصف پایا جائے گا تو وہ حکم پایا جائے گا تو جب سنن تمیز کہا گیا اس کا مطلب بچہ جس عمر میں بھی تمیز کرنے کے لائق ہو جائے اسے مانا جائے گا کہ وہ سنن تمیز میں پہنچ گیا بہت سارے بچے سات سال سے پہلے سنن تمیز کو پہنچ سکتے ہیں تمیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو مخاطب کریں تو آپ کی بات کو سمجھیں آپ نے کہا کہ بیٹا پانی لے آؤ وہ جا کر پانی لے آئے آپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ ادھر آ جائے اب وہ سنن تمیز کو مانا جائے گا بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں بیٹا فلاں کو بلالاؤ وہ جا کر بلالاؤ آپ کا خطاب وہ سمجھ رہا ہے علماء کہتے ہیں کہ جمرا اور تمرا کے درمیان جب وہ فرق کر سکے جمرا مطلب آگ کا انگارہ تمرا مطلب خجور کا ٹکڑا کہ وہ فرق کر سکے کہ یہ آگ ہے اس کو چھونگا تو مجھے نقصان پہنچائے گا یعنی نفع اور نقصان کے درمیان وہ اس طرح سے تمیز کرنے لگے چھت پہ کھیل لائے اسے معلوم ہے کہ میں ادھر جاؤں گا تو گر جاؤں گا اب گویا کی تمیز کرنے لگا ہے وہ تو اس کا تعلق عمر سے نہیں اور یہ ہی صحیح بات بھی ہے کہ اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمیز کرنے سے ہے جب بچہ تمیز کرنے لگے ان چیزوں کے درمیان تو کہا جائے گا کہ بچہ سنن تمیز کو پہنچ گیا سنن تمیز کو پہنچنے تک اس کے اندر اہلیت الوجوب الکاملہ تھا اب جب سنن تمیز کو پہنچ گیا تو اب اس کے اندر اہلیت الادا آ گئی لیکن اہلیت الادا کی بھی ہم نے دو قسمیں کی ہیں اہلیت الادا الناقصہ اہلیت الادا الکاملہ اہلیت الادا کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اس انسان کے عامال اس کے تصرفات کا اب اعتبار کرنے لگی ہے شریعت اور اس پر اس کا معاخضہ اور محاسبہ بھی کیا جائے گا ایسی اہلیت تو انسان کے اندر پہلے اہلیت الادا الناقصہ آتی ہے اس کے بعد آخر میں جا کر اہلیت الادا الکاملہ آتی ہے جب بچہ سنن تمیز کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر اہلیت الادا الناقصہ اب آگئی ناقصہ کیوں کاملہ کیوں نہیں وہ اس لیے جب بچہ سنن تمیز کو پہنچ گیا تو اب وہ عبادت کر سکتا ہے اس کی عبادت صحیح مانی جائے ہر عبادت حالانکہ سنن تمیز میں پہنچنے سے پہلے بھی حج اور عمرہ صرف دو عبادتیں ایسی ہیں جو اس کی صحیح ہوگی جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک عورت نے ایک چھوٹے سے بچے کے بارے میں پوچھا کیا اس کے لیے حج ہے تو اللہ اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام ولکی العجر تو سنن تمیز میں پہنچنے سے پہلے صرف حج اور عمرہ صحیح مانا جائے گا بچے کا باقی کوئی عبادت نہیں لیکن سنن تمیز میں پہنچنے کے بعد اب وہ ہر طرح کی عبادت اس کی صحیح مانی جائے گی جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے نماز کا حکم دو تو اب اس کی گویا کی عبادت صحیح مانی جائے گی تو وہ کوئی بھی عبادت کرے اس کی عبادت پر صحت کا اطلاق ہوگا گویا کی وہ ایک عمل ہے جس کو شریعت نے جس کا اعتبار کیا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ اس کے اندر اہلیت پائی گئی لیکن یہ اہلیت ابھی ناقص ہے کیوں اس لیے ناقص ہے کہ اس کے جو دوسرے تصرفات ہیں مالی تصرفات جو مالی تصرفات ہیں جیسے لیندین کے جو معاملات ہیں ابھی ان معاملات میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا عبادت گرچہ اس کی صحیح ہے لیکن اس کے مالی تصرفات ابھی صحیح نہیں ہوں گے اس لیے گویا کی ابھی وہ اہلیت العدا القاملہ کو نہیں پہنچا ہے جو مالی تصرفات ہیں سنہ تمیز میں پہنچنے کے بعد بچے کے ان تصرفات کو علماء نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ تصرف جو کی اس بچے کے لیے ضررع محض ہے صرف نقصان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس طرح کا تصرف ہے تو مکمل طور سے نافذ نہیں مانا جائے گا جیسے کوئی بچہ کسی کو کوئی چیز حدیعہ دے دے تو اس کے حدیعہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ حدیعہ دینے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ مال صرف اس کے پاس سے جا رہا ہے یا کسی کے لیے کوئی وصیت کرنے لگے بولنے لگے تو اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہر وہ تصرف جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ آنا نہیں ہے فقط جانا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا دوسری قسم ہے وہ تصرفات جس میں صرف اس کا فائدہ ہے کوئی نقصان نہیں ہے صرف فائدہ فائدہ ہے جیسے کوئی آدمی اس کو کچھ گفت کرے کوئی حدیعہ کرے کوئی آدمی یا کوئی اس کے لئے وسیعت کرے تو یہ بھی مالی معاملہ ہے وسیعت یا حدیعہ وغیرہ اس میں صرف اس کا فائدہ ہے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے تو وہاں پر وہ اگر اس کو قبول کر لے تو اس کا یہ قبول معتبر ہے شریعت کی نگاہ میں تیسری قسم وہ تصرفات جن میں احتمال ہے نفع اور نقصان دونوں کا اس کا کیا حکم ہے جیسے بیو شرع خرید و فروخت خرید و فروخت میں دونوں احتمال ہو سکتا ہے کہ خرید و فروخت کرے اور فائدے میں رہے ہو سکتا ہے خرید و فروخت کرے اس کو گھاٹا لگ جائے تو وہ تصرفات سن تمیز کو پہنچنے یا ممیز بچے کے وہ تصرفات جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہے اس کا کیا حکم ہے صحیح قول کے مطابق اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا تصرف نافذ اور معتبر نہیں مانا جائے گا اللہ یہ کی اس کا جو ولی ہے وہ اجازت دے دے وہ اگر اجازت دے رہا ہے تو یہ جو نقص ہے اس کے عقل میں جو نقص ہے اس نقص کی بھرپائی ہو جائے گی کیونکہ جب وہ اجازت دے رہا ہے گویا کہ وہ نگرانی کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے تو اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو اس کی اجازت سے جو تصرفات سن تمیز کو پہنچا ہوا بچہ کرے گا وہ تصرفات نافذ ہوں گے جو مالی تصرفات ہیں اور جو عبادات ہیں وہ تو سارے کے سارے اس کے صحیح ہیں تو اس کے بعض تصرفات چونکہ نہیں نافذ ہیں بعض نافذ ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سن تمیز میں پہنچا ہوا بچہ بلوغت سے پہلے اس کے اندر اہلیت الادا الناقصہ ہے اس کے بعد سن تمیز کے بعد وہ بلوغ کو پہنچے گا سن تمیز کے بعد جو مرحلہ ہے وہ بلوغ کا مرحلہ ہے بالغ ہونے کا جب وہ بالغ ہو گیا تو اب ابھی یہاں تک وہ پہنچا تھا اہلیت الادا الناقصہ تک جب وہ بالغ ہوا تو اہلیت الادا الکاملہ میں پہنچ گیا جب وہ بالغ ہو گیا اور اس کے پاس عقل بھی ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو اب اس کے اندر اہلیت الادا الکاملہ پایا جانے لگا اور جہاں سے ہماری بات کی ابتداء ہوئی تھی یہی کہ کوئی انسان شرعی احکام کا مکمل طور سے اس وقت مکلف ہوتا ہے جب وہ آقل اور بالغ ہو جائے گویا کی مکلف اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اہلیت الادا الکاملہ پایا جانے لگے اور آقل اور بالغ ہونے کے بعد اس انسان کے اندر اہلیت الادا الکاملہ پایا جانے لگا لہذا اب وہ مکلف مانا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد انسان آقل ہو گیا ہو تو اب ہمیشہ وہ آقل ہی رہے یا ہمیشہ اس کے احوال ایسے رہیں کہ اس کو مکمل طور سے مکلف مانا جائے بسا اوقات آقل اور بالغ ہونے کے بعد بھی بعض ایسے حالات آتے ہیں انسان پر جہاں پر بہت ساری چیزوں میں اس کے ساتھ شریعت نے رعایت کی ہے جیسا کی بعض چیزوں کا ذکر رخصت کے باب میں آ چکا ہے تو آقل اور بالغ ہونے کے بعد اور اہلیت العداء القاملہ تک پہنچ جانے کے بعد بھی بعض حالات انسان کے ساتھ ایسے آتے ہیں کہ جو احکام شرعیہ جن کا تعلق اس سے ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اور اسی کو اصولیوں نے اپنی اسطلاح میں عوارض الاحلیہ کہا ہے عوارض یہ عارض کی جمع ہے کوئی معنی کوئی رکاوٹ کوئی تاری چیز آ جائے کہ پہلے تو وہ مکلف تھا لیکن کوئی تاری چیز آ گئی جس سے آ تو اس کی تکلیف مکمل طور سے ختم ہو گئی یا وہ متاثر ہوئی تو اس کو عوارض الاحلیہ سے تعبیر کیا ہے اصولیوں نے یہ جو عوارض ہیں عوارض الاحلیہ اس کو دو حصوں میں تخصیم کیا گیا ہے ایک وہ عوارض جن کو کی عوارض کونیہ کہا جاتا ہے جب ہم عوارض بار بار کہیں تو عوارض کا مطلب کچھ ایسے حالات انسان کے اوپر آ جائیں جن کی وجہ سے جو احکام تکلیفیہ ہیں وہ متاثر ہو مکمل طور سے وہ نافذ نہ کیے جائیں اس کو عوارض کہتے ہیں تو عوارض کی دو قسمیں ہیں جو ایک مکلف کے اوپر آتی ہیں ایک عوارض کونیہ اور ایک عوارض مقتصبہ عوارض کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوارض جن کا انسان کے کسی عمل یا اس کے کسی ارادے سے کوئی دخل نہیں ہے وہ انسان کے عمل اور اس کے ارادے اور اس کے تصرف کے بغیر ہی آتے ہیں اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے ان کو عوارض کونیہ کہا جاتا ہے اور عوارض مقتصبہ ان عوارض کو کہتے ہیں جن میں انسان کا اپنا دخل ہوتا ہے اس کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے وہ عارض آ جاتا ہے اس کو عوارز مقتصبہ کہتے ہیں عوارز سے متعلق جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان پر ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے آج کے درس کا خلاصہ میں مختصر انداز میں پیش کر دوں اور جیسا کہ میں پہلے بھی ارز کر سکا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت سارے طلاب العلم کے نزدیک بہت پیچیدگی کا سبب ہوتا ہے لیکن اس کو انتہائی مختصر انداز میں آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بھی انسان جس کے بارے میں ہم اہلیت کی بات کرتے ہیں وہ چار طرح کے مراحل سے گزرتا ہے چار طرح کی اہلیت کے مراحل سے یا تو اس کے اندر اہلیت العجوب الناقصہ ہوگا یا تو اہلیت العجوب الکاملہ ہوگا یا اس کے بعد پھر اہلیت العداء الناقصہ ہوگا یا اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہے اہلیت العداء الکاملہ اہلیت العجوب الناقصہ یہ جب بچہ ماں کے پیٹھ میں ہوتا ہے جنین ہوتا ہے تو اس کے اندر احلیت الوجوب انناقصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے حقوق ثابت ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر حقوق ثابت نہیں ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے سنن تمیز تک پہنچنے تک ایک انسان کے اندر احلیت الوجوب الکاملہ ہوتا ہے یعنی مکمل طور سے احلیت الوجوب ہوتی ہے کیونکہ وہ جس طرح سے اس کے لئے حقوق ثابت ہوتے ہیں اسی طرح سے کئی سارے حقوق ثابت ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی جیسا کہ میں نے بعض مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی اس کے بعد سنہ تمیز کے سلسلے میں راجع قول یہ ہے کہ بچہ جب خطابات کے درمیان ہماری بات کو سمجھنے لگے صحیح اور غلط نفع نقصان اس کے لئے کیا ہے اس کو سمجھنے لگے تو ہم کہیں گے کہ وہ سنہ تمیز کو پہنچ گیا ہے یعنی جس سے بات کر رہا ہے اس کے خطاب کو اس کی بات کو اگر سمجھنے لگے بچہ تو ہم کہیں گے کہ وہ سنہ تمیز کو پہنچ گیا ہے سنہ تمیز میں پہنچنے کے بعد بچہ یا انسان اہلیت الادا الناقصہ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے ناقصہ اس لئے کیونکہ اس کے بعض تصرفات اس کے بعض افعال کا اعتبار تو شریعت کرتی ہے لیکن بعض تصرفات کا اعتبار نہیں کرتی ہے مثال کے طور پر اگر وہ کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت صحیح مانی جائے گی چاہے وہ حج و عمرہ ہو خالقی حج و عمرہ کا مسئلہ میں نے بیان کیا لیکن سنہ تمیز میں پہنچنے کے بعد اور جو دیگر عبادتیں ہیں وہ بھی صحیح مانی جائیں گی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لہذا اگر سنہ تمیز کو بچہ پہنچ گیا ہے تو اس کی ساری عبادتیں صحیح مانی جائیں گی پھر سنہ تمیز کے بعد وہ لوگ کا مرحلہ آتا ہے جب انسان بالغ ہو جائے اور اس کے پاس عقل بھی ہو تو اب کہا جائے گا کہ اس کے اندر اہلیت العداء الکاملہ کے مرحلے تک وہ پہنچ چکا ہے اور جب اہلیت العداء الکاملہ کے مرحلے تک پہنچ چکا تو جو تکلیف کی دونوں شرطیں ہیں البلوغ والعقل وہ دونوں شرطیں پائی گئیں اب وہ اس قابل اور اس لائق ہو گیا کہ اس کو شرعی احکام کا مکمل طور سے مکلف مانا جائے تو اہلیت العداء الکاملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور سے تکلیف کا مستحق ہو چکا ہے اور اب وہ مکمل طور سے اس کو مکلف کیا جائے گا تمام احکام کا اللہ ایک ہی بعد میں اس کے ساتھ کچھ عوارض پیش آئیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے آج کا درس ہم یہی پر روکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ باتیں واضح ہو گئے ہوں گی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم اور ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی